پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کی ایک لونڈی تھی وہ عیسائی تھی عیسائی لونڈی تھی تو وہ یہ خود یہ واقعہ بیان کر رہی ہے بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی تو یہ خود واقعہ بیان کر رہی ہے کہ ابو امامہ جو صحابی تھے ان کو راہ لیلہ میں دینے کا بڑا شوق تھا یہ ہر سائل کو کسی کو خالیات نہیں لٹاتے تھے پس جو ملتا آگے باننے کا بڑا ان کو ایک ذوق تھا شوق تھا تو یہاں تک کہ فرمایا کہ کچھ بھی گھر میں نہ ہوتا تو ایک پیاز ہی دے دیتے تھے سائل کو اٹھا گی انگور اور خجور یہ اٹھا کے دے دیتے تھے دیکھیں خالیات نہ جائے کوئی یہ ان کا ایک ذوق ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گھر میں بیٹھے سائل آیا اب گھر میں کچھ نہیں ہیں ان کے بعد تین دینار تھے انہوں نے اس سائل کو ایک دینار دے دیا اب دینار زیارہ اس وقت بڑی رقم تھی آج سمجھے سو ڈالر سمجھے ایک دینار دے دیا اس کے بعد تھوڑے در پاس دوسرا سائل آیا آپ نے دوسرا دینار اس کو دے دیا وہ کہتی ہے لونڈی کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد تیسرا ایک سائل آگے تھوڑے دیر کے بعد وہ اس کو تیسرا دینار دے دیا تینوں دینار دے کہتی ہے تو مجھے بڑا غصہ ہے کہ یار ٹھیک ہے دینا چاہیے رائے لے با بیتنا بھی کیا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے اور خود اب ابو ماما روزے سے ہیں شام کو افتاری کا انتظام کرنا ہے اور انہوں نے تینوں دینار دے ہمارے خالیات مجھے بڑا غصہ آیا خیر میں چپ رہی اس کے اور زور کی آزان ہوئی تو یہ وضو کر کے زور کی نواز کے لیے چلے کے مسجد تو اب وہ روزے سے تھے کیونکہ گرمی تپتی گرمی روزے سے تو مجھے پہ ترس بھی آیا تو میرا غصہ میں نے اپنا تھنڈا کر دیا کہ کیا کریں ان کی طبیعتیں دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہو کہ شام افتاری کا ٹائم ہے رات میں انتظامات کرنے تو میں نے کہا بھی یہ تو کچھ بھی نہیں تو میں نے پڑاوس میں کسی سے قرض لے کے میں نے افتاری کا انتظام کیا چراغ جلایا سب چیزیں رکھی ہیں تو اب یہ شام میں اچھا ادھر میں پھر رات کو سونے کا ان کا جو بستر ہے وہ بستر بستر جھاڑنے گئی جیسے بستر میں نے جھاڑا تو اندر کوئی آواز آئی چھن چھن کی میں نے بستر اٹھایا تو نیچے دینار جی دینار میں نے کہا یہ کیا دینار کہتے ہیں میں دل میں سوچا اچھا یہ تب ہی سقاوت کے ساتھ سب کو دینار دینار دے رہے تھے کیونکہ یہاں تو ان کے پر پہلے بہت کچھ سیویں موجود ہے تو میں نے کٹھے کر کے گنے تو پورے تین سو دینار تھے وہ تین سو دینار میں نے وہ پورٹلی میں کٹھے کر لیے اب یہ جب وہ شام میں واپس آئے افطار کے لیے پہنچے تو دستر خان سجاوا ہے چراغ جل رہا ہے کھانا پکاوا ہے تو مسکرائے فرمایا کہ بھئی ما شاء اللہ آج تو اللہ نے خوب رزق بھیجا ہے تو میں نے کہا ہاں ہاں بالکل آئی 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 آپ افطار کیجئے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ نے وہ دینار جو اتنے وہاں کٹھے رکھے میں بسر گیچے ایسے اوپن رکھے میں چوری ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کون سے دینار کہا نہیں وہ بسر پہ آپ جو چھوڑ کے چلے گئے وہ میں نے گدہ اٹھا ہے تو نیچے دینار کہتے ہیں واللہ مجھے تو خبر بھی نہیں ہے کون سے دینار کہا دا پورے تین سو دینار تھے آپ گئے جا کے دیکھا فرماا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے سے بیجے ہیں میں نے تین دینار اللہ کے بدلے میں دیئے تو اللہ نے ایک دینار پہ سو دینار دے دیئے ایک بدلے میں سو کا دباجہ ساس سو تک تو فرمایا کہ سو دینار تو تین سو یہ تو اللہ نے دیا مجھے تو خبر بھی نہیں ہے اس کی کہتے ہیں میں بڑی حیران ہوئی میں نے جب یہ بات سنی کہ جس اللہ کے سامنے یہ آدمی جھکتا ہے وہ اللہ ایسے نہیں ہے یہ تو کمال کر دیا میں نے فورا وہ زنار توڑا یہ زنار ایک دھاگہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں یہ مرد یہ کمر کے ساتھ بانتی ہیں جو عیسائی ہونے کے علامت ہوتا ہے کوئی بھی بات نہیں ہے وہ دھاگے کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے اس کا مطلب یہ عیسائی ہے تو وہ دھاگہ میں نے زنار توڑا اور جناب میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیئے آج میں نے تمہارے خدا کو پچانا کہ تمہارا خدا تو عجیب ہے کہ جناب ہاتھ کے ہاتھ اس نے تمہیں بدلاتا فرما دیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو پھر کہتے ہیں یہ ابن یزید فرماتے ہیں یزید میں جابیب فرماتے ہیں میں نے پھر ان کو ہمس کے اندر دیکھا ہمس کے اندر یہ خاتون جو ہے عورتوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں ان کو سنت اور فرائض سکھا رہی تھی یعنی اتنی بڑی فاضلہ اور عالمہ بنی اس کے بعد کہ ایمان کی دورت ملی اس کو اور یہ جناب خدا کی قدر اس کی دیکھی تب یہ ایک عارف بڑی عجیب بات کرتے ہیں عارف باللہ خدا کے ولی وہ فرماتا ہے کہ میں نے منذ عرفتو ربی میں نے اپنے رب کو اس وقت سے پہچان لیا اس وقت سے پہچان لیا کہ جب سے میں نے اس کو پہچانا ہے کہ اس کی رازقیت سے پہچانا اس کے رزق دینے کے جو انداز ہیں اس کے رازقیت سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے کیونکہ وہ کس کو کہاں عطا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا گمان سے اوپر اللہ تبارک وطار جب رزق پہنچاتے ہیں اور اب اللہ رہی اللہ میں دیئے کا بدلہ دیتے ہیں فرمائے اس سے میں پہچان کہہ کہ خدا خدا ہی ہے اس تا کوئی نہیں پہنچ سکتا سبحانی اللہ یہ واقعی ہے پہنچ سکتا ہے